انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار آج کی باتناپ کا سواغت ہے آج پارلیمنٹ میں پرمپا رہار گئی اور ہنگامہ جیت گیا فپکش کے ہنگامے کے سامنے سرکار نے ہاتھ چھوڑ دیئے پارلیمنٹ کا مانسو سیشن واش آؤٹ ہو گیا وقت سے پہلے راج سبہ اور لوگ سبہ دونوں کی کاروائی کو استغید کرنا پڑا ویچھے تو مانسو سیشن تیرہ آگست تک چلنا تھا لیکن جس طرح سے چل رہا تھا اسے چلنا نہیں کہا جا سکتا تھا اس لئے سرکار نے دو دن پہلے ہی مانسو سیشن کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویروہ دیدل جو چاہتے تھے وہ کروا لیا انہوں نے سنسد میں بحث نہیں ہونے دی چرچہ نہیں ہونے دی اپوزیشن پارٹیز نے تیع کیا ہوا تھا کہ کاروائی نہیں چلنے دینی ہے ہنگامہ کرنا ہے اس معاملے میں سبھی ویروہ دیدل ایک جھٹ تھے فیپکشی ایک تا بنی رہی انیس جولائی سے جو ہنگامہ شروع ہوا تھا وہ آج تک لگا تار چلا اور کل راجع سبہ میں جو ہوا وہ دوبارہ ہو یہ کوئی نہیں چاہتا تھا اس لئے سنسد کے مانسو سیشن کو آج ہی ختم کر دیا گیا اسے ویروہ دیدل اپنی جیت مان سکتے ہیں لیکن آج لوگ تنتر کی لوگ تنترک پرمپراؤں کی مریادوں کی ہار ہوئی ہے ویپکش نے پارلیمنٹ کی پویترتہ کو پھنگ کر دیا کل راجع سبہ میں جو کچھ ہوا اسے سبھاپتی وینکی این آئیڈو کا دل تو ٹوٹ گیا وہ رات بھر سو نہیں پائے آج صبح سردن کی کاروے شروع ہوتے انہوں نے سب سے پہلے کل کے ہنگامے پر اپنی بات کہیں اور کہتے کہتے ان کا گلہ پھر آیا وہ رونے لگے وینکی این آئیڈو نے کہا یہ لوگ تنتر کا مندر ہے ہنگامہ کرنے والوں نے مندر کی پویترتہ کو پھنگ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو رات پر یہ سوچتے رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اسے کیسے روکا جائے اور یہ بات کہتے کہتے تنکیہ کا گلہ پھر آیا ان کی موہ سے شب نہیں نکلے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے موسیقی 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 بھارت کے اپراشت پتی راجل سبا کے چیئرمین دکھی تھے تکلیف میں تھے بھاوک تھے بھاوناوں میں بہہ کر رونے لگے لیکن ان کے آنسو بلکل بیکار گئے کیونکہ وپکش کے سانسنوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا جب وہ بول رہے تھے تو کچھ سانسنوں نے تب ہی ٹوکٹا کی شروع کر دی تینکہ این آئیڈو نے اسے نور کیا لیکن وپکش کا ہنگامہ بڑھتا گیا حالت یہ ہو گئی کہ وینکہ اپنے بیان پڑھی رہے تھے اور سانسن میں وپکشی ناری بازی ہوتی رہی ویروہ دولوں کے سانسن ویل میں آ گئے اور ہنگامے کے بیچ ہی تینکہ این آئیڈو نے سانسن کے کاروائی کو ایک گھنٹے کے لیے سگت کر دیا موسیقی 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 کاغذ پھارنے والوں کو اپنی گلتی کا احساس ہوگا کچھ لوگ کو لگ رہا تھا کہ شاید کچھ لوگ اپنی گلتی پر معافی مانگیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جو سنجے سنگھ کل راج سبح میں ٹیبل پر چڑھ کر نعرے بازی کر رہے تھے وہ آج بھی ہنگامہ کرتے رہے انہوں نے کہا جو کیا صحیح کیا شرم تو سرکار کو آنی چاہیے جو ویرودی دولوں کی بات نہیں سنتی ہم لوگ موگ درست بن کے پارلیمنٹ میں ساری ان کی تانہ ساہی کو جھیلتے رہے برداست کرتے رہے اور کسانوں کے حق میں آواج اٹھانے کا ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ اب تک آٹھ مہینے تک دیس کا انداتا کسان سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے موڈی جی کان میں روئی ڈال کے گھوم رہے ہیں پوری کی پوری سرکار موہ میں کالک لگا کے گھوم رہی ہے کسانوں کو موالی کہتی ہے ہم کیا کریں گے ہمارے باپ دادا جنہوں نے کھیتی کسانی کی وہ لوگ موالی ہیں یہ سنیں گے ہم لوگ تو اس لیے جو بھی ہم لوگوں نے کیا وہ سو پرتیسط صحیح کیا ابھی بھی سرکار سے کہنا چاہتے ہیں انداتاوں کی آواج کو سنیے اور یہ کالا قانون واپس لیجئے سنجے سنگھ اور پرتاب سنگھ باجوا تو صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جو کیا اچھا کیا لیکن کانگریس اور عام آنمی پارٹی کے علاوہ دوسرے ویروتی دلوں نے بھی یہی کہا اس طرح سے سنسدنی باری عادت کی توہین کر کے کچھ سنسدنوں نے اچھا نہیں کیا یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا دوسرے دلوں نے بھی گھومہ فرا کر سرکار کو ہنگامے کے لیے ذمہ دا ٹھہرانے کی کوشش کی آر جی ڈی کے ایم پی منوجھاں نے کہا کہ اس پورے معاملے کا بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے کسانوں کے ساتھ سرکار جو کر رہی ہے وہ بلکل سرکار نہیں کیا جا سکتا سنسد میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کی آگر بھومی پکچ میں نہ کھڑا ہوں لیکن اس کی پریسٹ بھومی بہت آوشک ہے تو مر صاحب تو کرشی منتری ہے نا وہ کونسی بات چیت کر رہے ہیں نوے مہینے میں کسان آندولن پرویش کر گیا ہے وہ کونسی گریمہ کا نروحن کر رہے ہیں آپ آئینہ دیکھنا چاہیے جو ہوا وہ کتائی اچھت نہیں تھا لیکن جو ہو رہا ہے ہمارے کسانوں کے ساتھ وہ کتائی گراہ رہے ہیں ششی تھرو نے کہا کہ سرکار نے وپکشی اوپیکشا کی اس لیے اپوزیشن کے پاس ہنگامے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا سرکار ہی ہنگامے کے لئے ذمہ دار ہے جس طرح ہنگامہ ہوا جس طرح ناری بازے ہوتے رہی جس طرح صدر میں ٹیبل پر چڑھ کر رول بک کو چیر کی طرح پھیکا گیا اسے دیکھتے ہوئے موت تیئے تھی کہ جن ویرودی دلوں کے سانسندوں نے سیم برتا کم سے کم وہ ویل میں نہیں اترے تو وہ شاید اس ویفار کی ندہ کریں گے لیکن ایسا بھی نہیں ہوا بی ایس پی کے نیتہ ستیش مشرہ نے کہا ان کی پارٹی انشاثن میں رہتی ہے باقی دوسرے دل کیا کرتے ہیں اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے ہم لوگوں کی پارٹی جو ہے دسپلنٹ پارٹی ہے ہم لوگوں کی پارٹی ان سب چیزوں میں نہیں لگتی کبھی بھی ہم لوگوں نے اس طرح کار نہیں کیا اور نہیں آگے کرنے کا کام کبھی ہم لوگ کریں گے تو بپکش کے ربعیے پر آپ کا کام کریں گے ہم لوگ اپنی پارٹی کے بارے ہم کہہ سکتے ہیں بپکش کے بارے ہم بپکش سے پوچھی آپ میں نے آپ کو ویرودی دلوں کے نیتوں کی بات سنوائی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پورے معاملے پر راج سبح میں سردن کے نیتہ پیوش گویل کا کیا کہنا ہے پیوش گویل نے کہا جو ہوا وہ شرمناک ہے نندنی ہے ناقابل برداشت ہے بپکش کے سانسدوں نے سنسدی پرمپرا کو توڑا چیئر کا اپماند کیا سردن کا اپماند کیا سیکرٹی جنرل پر حملہ کیا مارشل کے ساتھ بس سلوکی کی ایسا کام پہلے کبھی نہیں ہوا پیوش گویل نے کہا اب حد ہو گئی ہے اس لئے سختی ضروری ہے ایکشن بھی سادھرن نہیں ہونا چاہیے راج سبح میں بولتے ہو پیوش گویل نے کہا چیئرمن پورے معاملے کی جانچ کے لئے کمیٹی بنائیں کمیٹی جلدی سے جلدی جاتھ رپورٹ دے اور اگلے سیشن سے پہلے ہنگامہ کرنے والوں پر ایکشن ہو اور ایکشن بھی ایسا ہو جو پھوشی کے لئے ایک نظیر بنے جو نو تارک کو گھٹا ہوئی وہ میں سمجھتا ہوں ایک پہلا ٹیلر تھا جو انہوں نے آج گھٹا کیا ہے اس کا ایک نو تارک کو اور وہ بھی کونسا دن چنا کھٹ انڈیا موگمنٹ کیا ہم انیویسری بنا رہے ہیں اس نے پاہنیا چیئر اپنی آپزیویشنز کر رہے ہیں اس کے دوران جس پکار سے وپکش نے اپنا رویہ دکھایا جس پکار سے ہاؤس کو لگاتا ہے ڈسٹرپ کیا اور انت میں جا کے جس پکار سے ہاؤس چلنے نہیں دیا جس پکار سے سیکریٹری جنرل کے اوپر لگ بگ ہاتھا پائی کے اوپر اتر آئے جس پکار سے کاغت کو صدقہ پھیکنا اور پھر ہاؤس ایڈرن ہونے کے بعد جو وپکش کے کچھ سدن کے کچھ میمبرز نے عونربل ایمپیز نے جو ویوار کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کالے اکشر میں رکھ لکھا جائے ایسا کرٹ انڈیا موگمنٹ کے انیویسری کے دن بھی انہوں نے ویوار کیا اور یہ ویوار کرنے کے بعد جس کو کہتے ہیں چوری اور سینہ جوری انہوں نے سویم اس کو یہاں پہ ویڈیو ریکارڈنگ کی جیسے کوئی بہت بڑا کھیرتیمان پر آپ کی ہے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اس کو ٹویٹ کیا دکھاتے ہوئے کہ ایک صدقہ ٹیبل کے اوپر کھڑے ہوکے نارے بازی کر رہا ہے دوسرا ایک صدقہ دیکھتا ہے کہ وہ صدقہ کر رہا ہے تو میں پیچھے نہیں رہ جاؤں وہ آکے پھر ٹیبل پہ چار جاتے اور ایسی ایک ایسیس پردہ رہی ویپکش کے بیچ میں جو پورے صدن کی گریمہ کو نہیں پورے تھیش کی گریمہ کو ایک پکار سے آگھات پہنچاتی ہے ماننے اوٹسپابتی مہد ہے اُس دن ایک ورشت سانسر بہت پرانے سلجے ہوئے سانسر نے جس پرکار سے ٹیبل پہ کھڑے ہوکے ایک بڑا فولڈر اور وہ چھوٹا موٹا فولڈر نہیں تھا سر اتنا بڑا فولڈر جو چیر کے اوپر پھیکا ہے اُس سمیں اگر آسن پہ آپ اراجبان ہوتے اگر اُس سمیں کوئی مارشل ہوتا تو شاید اتنی بھری طریقے سے گھائل ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جو نندنیا گھٹائیں ہوئے ہیں اس پہ کھٹور ایکشن ہونا چاہیے اُن کے اوپر کھٹور کاروائی ہونی چاہیے اور یہ سادارن کاروائی سے شاید اس چیز کا نیائے نہیں ہوگا اس ویوار کا نیائے سادارن کاروائی سے نہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی کاروائی رول 255 256 میں سسپنٹ کر کے اس کاروائی سے نیائے نہیں ہو سکتا ہے اس کو دیکھ اپ کیا جائے اس کو پوری انتیم انکوائی کے بعد ایکشن لیا جائے پیوشکویل کا گستہ جائز ہے گیارہ سال سے راجہ صفحہ کے میمبر رہے ہیں ابھی ابھی پہلی بار وہ راجہ صفحہ میں لیڈر آف دی ہاؤس بنے ہیں اس لئے انہوں نے ایک ایک کر کے ان سبھی کھٹناوں کے بارے میں بتایا جن سے سدند کے ماریادہ بھنک ہوئی مونسو سیشن کے دوران وپکش کے سانسدوں کی ہر حرکت کو گنایا پیوشکویل نے کہا کہ اس پار وپکش نے جو کیا وہ بھارتے لوگتنطر پر کالے داگ جیسا ہے اس لئے چیئرمنٹ کو سخت سخت ایکشن لینا چاہیے جو رونز کے حساب سے پرکریا وپکش چاہتا تھا وہ چیئرمنٹ بھار بھار ان کو آمنترن دیا لیکن ان کا جو منشا تھی وہ آج پھر ایک بار دیکھنے کو ملی اور آج جس پرکار سے مانیہ وائس چیئرمنٹ ڈیپیڈی چیئرمنٹ سر جس پرکار سے پینل چیئرمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئے جس پرکار سے سب تیبل سٹاف کے اوپر سیکریٹی جنرل کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور سب سے نندنیہ گھٹنا ہوئی کہ ایک لیڈی مارشل لیڈی سیکیورٹی سٹاف کا گلہ گھوٹنے کی جو کوشش کی گئی اس سے میں سمجھتا ہوں اس پورے صدن کی بھی گریمہ گری ہے لیکن یہ کیا ایک ادھارن اچھے صدن دیش کو اور آنے والی پیڈیو کو چھوڑ کے جائے گا کہ سیکیورٹی سٹاف جو چیر کی سیکیورٹی ٹیبل کی سیکیورٹی کے لیے لانے پڑنے کا انفورچنیٹ سٹویشن ارائز ہوئی اس کے باوجود اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی کہ اندر گھس کے آپ کو حسن کو یا سیکیورٹی جنرل کو اٹیک کیا جائے اور جب روکا گیا تو ایک محلہ سیکیورٹی سٹاف کو کا گلہ گھوٹنا جبردستی کرنا یہاں تک کہ ماننے پارلیمنٹری اپیس منسٹر اور میں چیمبر سے اپنے کرسی پہ آنے کے لیے نکلے تو ہمیں بھی بار آنے سے وپکش کے میمبرز روک رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی دربھاگیے کی بات ہے اور یہ اس پکار کا فیوار قدائی پہ اس سدن میں اور اس دیش میں سوکار نہیں کرنا چاہے tolerate نہیں کرنا چاہے میں چاہوں گا کہ آپ پوری طریقے سے اس کی نگرانی کریں ایک ایک جو واردات ہوئے ہیں اس واردات کی گہرائی میں جائے جائے ایک ایک وشائی کو جو بھی ریکارڈز ہیں اس کے حساب سے ان پوری وارداتوں کا چھانبین کیا جائے اور ہم ہماری طرف سے یہ درج کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کا پورا نندہ کرتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ نندہ کرتے ہیں اس پوری طاقت کے ویوارگی اور دمائن کرتے ہیں کہ مانیہ چیئرمن نے ایک سپیشل کمنٹی کانسٹیٹوٹ کرنے چاہیے اور اس کے بعد پیوش گول نے اشاروں اشاروں میں یہ بتانے کی کوشش کی جو کچھ ہوا اس کے پیچھے ترمیل کانگریس کی پلاننگ ہے پیوش گول نے کہا کہ اس ترے کا ہنگامہ اس دن سے شروع ہوا جس دن ترمیل کانگریس کے چھے اسی دن ڈیریکو برائن نے ٹوٹر پر لکھا تھا آج دو بجے دیکھنا کیا ہوتا ہے ویپکش کے طاقت سرکار کو دکھے گی اور اس کے بعد چار اگس سے جو ہنگامہ شروع ہوا وہ آج تک چلتا رہا جو چار اگس کو گھٹا ہوئی اس سے تو پورا سدن بھلی باتی واقف ہے چھے سدسیوں کے بہت ہی خراب روئیے کے قرن مانے چیئرمند صاحب کو بڑے ایگنی کے ساتھ بڑے تک کے ساتھ ان کو سسپینڈ کرنا پڑا اس دن چار تارک کو جب چھے میمبرز کو سسپینڈ کیا گیا تب ہاؤس میں بڑی ڈسٹرمنٹ جائی اس کے قارن دوپیر کو جب ہاؤس کو ایڈجن کیا گیا اس سمائے سسپینڈڈ ایمپیز نے یہ آڈ میں کہ ہمارا سسپینڈشن ختم ہو گیا ہاؤس ایڈجن ہو گیا اب ہمارا عدکار ہے کہ ہم ہاؤس میں گھسے تو سیکیورٹی سٹاف کے ساتھ جھگڑا کیا جو دروازے ہیں اس کے کاج کو توڑا اور بند دروازے کے کاج کو توڑ کے ایک ہماری مہیلہ اے ایس او کو چھوٹ لگی پورے ان کے نیک پہ ان کے گردن پہ چھوٹ لگی جس کے لئے ان کو ٹریٹمنٹ کے لئے پارلمینٹری فیسیلٹیز کے پاس ڈسپینڈشی میں جانا پڑا اور یہ ریکارڈڈ ہے پوری بات اس کے باوجود سیکیورٹی سٹاف نے کبھی اپنا سدھولن نہیں ہویا بڑے پیار سے بڑے عزت سے پیش آئے اور کبھی بھی کسی پرکار کا دورویوار کسی بھی ماننے صدر سے کے ساتھ نہیں کیا لگاتار جو چیئرمنٹ کا اپنا اس ہاؤز میں ہوا ہے اس کی پورا صدن گھور نیندہ کرتے ہیں اور وپکش نے اس کے لئے چیئرمنٹ کے پاس آپ کے پاس اور سبھی سٹاف کے پاس معافی مانگ لی چاہئے ایسا میں سمجھ ہم سب کی مانگ راجل صبعہ کے چیئرمنٹ وینکہ نائیڈو کو میں بہت برسوں سے جانتا ہوں بہت سرل اور سہج وقتی ہیں بھاوک ہیں ہمیشہ سے پرمپراؤں کے سنسکرتی کے اور ساروزنگ جیون میں گریمہ کے حمایتی رہے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دکھ ہوا وینکہ آئی جی نے سردن کو ہمیشہ ڈگنیٹی اور سیم سے چلایا سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی لیکن جس طرح ویروتی دلوں کے نیتہ ٹیبل پر چڑھے شور مچاتے رہے کاغذ پھارتے رہے وہ سنسط کی پرمپرہ کیا ضرور تو نہیں ہے پارلیمنٹ میں ویروت کے کئی طریقے ہیں ایک دو دن ہنگامہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار پوسٹر بھی لہرائے جاتے ہیں لیکن پورا کا پورا سیشن ہنگامے کی شور شرابے کے بھیر چڑھ جائے اسے جسٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ویپکش نے بڑی گلتی کی کورونا کے سوال پر کسانوں کی ایشو پر پیگسس کے سوال پر سرکار کو گھیرا جا سکتا تھا سرکار سے مشکل سوال پوچھے جا سکتے تھے یہ سارے کے سارے ایشوز ایسے ہیں جس پر سرکار کو ترکوں سے گھیرے جانے کی ضرورت تھی لیکن ویپکش نے نہ سوال پوچھے نہ بحث کی نہ ترک دیے کسی بھی سرکار کے منتریوں کے لیے پارلیمنٹ کا سیشن آسان نہیں ہوتا انہیں تیاری کرنی پڑتی ہے سوچ سمجھ کر جواب لینے پڑتے ہیں لیکن پورے سیشن کے دوران ویپکش نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں کسی زمانہ تھا جب اٹل بیاری واشپئی رام نور لویا مدو لیمہ جیسے نیتا تھے جو سرکار سے تیکھ سوال پوچھتے تھے اور بات کے زمانے میں ارون جیٹلی سوچ سوراب جیسے نیتا اپنے ترکوں کے تیروں سے سرکار کو آہد کرتے تھے سرکار کو دیفنسیب پر ہونا پڑتا تھا اگر ایسی ہی پرمپراؤ کو آگے بڑھاتا تو اچھا ہوتا لیکن پارلمنٹ کے سیشن جو ہوا وہ لوگ تنتر کے لیے سنست کی گرمہ کے لیے اچھا نہیں ہوا اور دکھ کی بات ہے کہ ویروضی دلوں نے جان بوچ کے رن نیتی بنا کر ہنگا با کیا پلیننگ کے ساتھ سردن کے کاروے نہیں چلنے دی وہ تائے کر کے آئے تھے اور یہ بات آج ثابت ہو گئی اس کا ثبوت بھی میں آپ دکھاؤں گا ویروضی دلوں کے جو سانسد یہ کہہ رہے تھے جب تک کرشی قانون واپس نہیں ہوگے تب تک کسی مدد پر چرچہ نہیں ہوگی کوئی کام نہیں کرنے دیں گے انہوں نے چرچہ بھی ہونے دی چرچہ میں حصہ بھی لیا اور راج سوا میں جیسے ہی پچھلے ورک آرکشن سے سمبد دل کو پیش کیا گیا تو سارے ویروضی دلوں کے نیتہ سارے ویروضی دلوں کے ایمپیز خاموشی سے اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے سردن نے پنڈ روپ سائلنس ہو گیا جو نعرے بازی کر رہے تھے وہ چرچہ میں حصہ لینے لگے اب یہ بدلاف کیوں ہوئے یہ بھی سمجھ دیجئے ووٹ کے لیے سب جانتے ہیں کوئی بھی پارٹی پچھلے ورگ کے آرشنل کا ویرود نہیں کر سکتی پچھلے ورگ کے ووٹ سب کو چاہیے اس لئے سب نے سپورٹ کیا یونینی مسلی یہ بل پاس ہوا لیکن سیاست ہوئی یہاں بھی ہوئی سرکار نے اس بل کے ذریعے پچھلے ورگ میں شامل جاتیوں کی لسٹ کو ایڈٹ کرنے کا راجوں کو دیا یعنی اب راج نئی جاتیوں کو پچھلے ورگ میں شامل کر سکتے ہیں اب اس کا کریڈٹ کے اندر سرکار کو نہ ملے اس کے لئے زیادہ تر ویرودی دلوں نے ترہ ترہ سے مودی سرکار کو پچھلوں کا دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی ترون کانگریس شیف سینہ کانگریس سماج وادی پارٹی سمیت زیادہ تر ویرودی دلوں نے بل کو سپورٹ کیا لیکن اپنے اپنے حساب سے سرکار کی نیت پر سوال اٹھائے جیسے ڈیریک اور برائن کی بات سنی ڈیریک نے کہا کہ سرکار جلد بادی میں بیل آتی بینا چچا کے پاس کرواتی ہے ایسا ہی اس بار بھی ہوگا بل پاس ہو جائے گا لیکن پیچھڑوں کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا 2016 a fantastic example GST they passed the bill we all supported we warned them on the implementation this is a real record 376 changes were made to GST in 10 months my request to you to the government is take our advice i am giving suggestions the only point i am trying to make they have to understand don't change our suggestions go change go citizenship amendment act on the floor of the house the honorable home minister not some ordinary person home minister talked about citizenship amendment act what happened dikhawat kuch ne hua so i'll give you one more example which all of us know i'll only use the two words farm bills again what did you do you didn't listen سننے کے بعد سب سے پہلا اثر اتر پردیش میں دیکھ سکتا ہے یوگی عادتنات کی سرکار یوپی میں یادو قرمی اور گجروں کو پچھلے ور کی لسے باہر کر سکتی ہے ابھی جن لوگوں جو او بی سی کی سوچی میں ہیں جاتیاں ان کے علاوہ نئی کچھ جاتیاں آئیں گی مال یہ سات پرسنٹ آگئی ستائیس پرسنٹ اتر پردیش میں ریجرویشن ہے ستائیس پرسنٹ ہی ریجرویشن رہے گا سات پرسنٹ اور آ جائیں گے تو اگزیسٹنگ جو بی سی کمینٹیز ہیں ان کا نقصان ہوگا تب تک اس صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا جب تک اس دیش میں کاش سینسس نہ ہو جاتی یہ جنگڑنا ہو کتنی سنکیہ ہے ایڈوکیشن کا پرسنٹیز کیا ہے ہر کمینٹی کا آسنکہ مجھے اس بات کی ہے چرچہ چلتی رہتی ہے جو چرچہ چلتی کئی بار صحیح ہو جاتی ہے یہ ہے کہ جب نئی سوچی بنے گی تو تر پردیش کے گورنمنٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی گورنمنٹ جو موجودہ او بی سی کی جاتیاں ہیں ان میں سے تین جاتیوں کو یادب قرمی اور گوجر مانے بار آپ بھی گوجری ہیں ان کو اس سے باہر کر دے گی یہ چرچہ ہے اور یہ ہوگا ہی آپ دیکھئے گا آگے چل کے جیسے رام گپال یادب نے سیاسی کارٹ کھیلا آماد بھار پارٹی کے سانسد سنجے سنگھ بھی اتر پردیش کی باتیں کرتے رہے یو پی کی راجنیتی کس قدر حاوی تھی یہ ان کی باتوں میں دکھائی دیا وشائے تو تھا پچھلے ورک سے جڑے بل پر آرکشن کا لیکن چرچہ میں حصے لیتے سمیں سنجے سنگھ نے بل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی انہوں نے اتر پردیش کی بات کی یوگی آدیتنات کی سرکار کی بات کی او بی سی بل تو چھوڑ دیا اور پوری راجنیتی کی یہ سرکار جب پچھلوں کے حط میں کوئی بات کہتی ہے ان کے منطری اور تمام سانسد پچھلوں اور دلیتوں کے حط میں تمام یوجنائیں لاغو کرنے کی بات جب کہہ رہے تھے تو مجھے ہسی آ رہی تھی مجھے ہسی آ رہی تھی ان کی کارپلالی کو یاد کر کے یہ وہی بھارتی جنتہ پاٹی ہے یہ وہی بھارتی جنتہ پاٹی ہے سر جس کے راج میں اتر پردیش کے اندر آدیتنات جی کی سرکار میں انہتر ہزار سکھت برتی میں بائیس ہزار نوکریاں پچھلے بار کے لوگوں کو بلنی تھی ان کو ماتر تین دسملو آٹھ پرتیسٹ آر اچھا دیا گیا ان کی اٹھارہ نوکریاں خالی جہاں جہاں آپ کی سرکارے ہیں جہاں جہاں آپ کے راج میں بھارتی جنتہ پاٹی کی جہاں سرکار ہے وہاں دلیتوں کو پچھڑوں کو سو ستوں کو دبانے کا کام آپ نے کیا ہے خاص طور سے اتر پردیش میں ایسا راج ہے میں آج صبح آ رہا تھا مجھے پتا چلا پندروہ مقدمہ لکھ دیا میرے اوپر گینگیسٹر بنا رہے ہیں سر مجھے گینگیسٹر بنا رہے ہیں گینگیسٹر بنا رہے ہیں یوگی جسے کہیے سر مجھے گینگیسٹر بنا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کندر سرکار نے پچھلے ور کیارکشن سے جڑے بل کو رن نیتی کے تحت پاس کروایا ہے اور اب بی جے پی اس کا راج نیتے گلاب لینے کی کوشش کرے گی یو پی الیکشن میں اس کی بات ہوگی اور یہ غلط نہیں ہے راج نیتی ہے ویرودی دولوں نے بھی اس بل کو اسی لئے سپورٹ کیا راج نیتی ہے وہ بھی کہہ سکیں گے کہ پچھلے ور کو فائدہ ملنا تھا اس لئے انہوں نے اپنی زد چھوڑی ہاؤس میں بل پاس کروایا اور اب دو مانگیں اٹھیں گی پہلی یہ کہ سرکار آرشن کی سیما کو پچاس پرسند سے زیادہ بڑھائے اس کا بل پارلمنٹ میں لائے اور دوسری سرکار جاتی کا جنگرنا کرائے یا پھر دوہزار گیارہ کے آنکڑے پبلش کریں حالانکہ وپک یہ جانتا ہے کہ دونوں مانگیں فیلال پوری ہونے والی نہیں ہیں جب پچھلے ورسے جوڑا بل پارت ہو گیا اور جیسے ہی انشورنس بل پیش ہوا تو اس سرد میں پھر سے ہنگاما شروع ہو گیا پھر سے نارے بازی شروع ہو گئی اور یہ صاف ہو گیا کہ جب اپنی مطلب کی بات ہوتی تو ویرودی دل کے نیتہ شانتی سے بیٹنوں کو تیار ہیں بھاشن بھی دیتے ہیں ترک بھی دیتے ہیں لیکن اپنا مطلب نکل گیا تو بدل بھی جاتے ہیں آج راجز سوا میں ایک بار پھر ویسا ہی ماحول دکھا جیسا کل دکھائی دیا تھا اور جس کی مینیچر چاپ سے کی تھی ویرودی دلوں کے سانتہ دل میں آ گئے دارے بازی کرنے لگے ہنگامہ کرنے لگے پپک کے سانتہ دلوں نے پیپر کھاڑ کر چیئر کی طرف اچھا لیں ہنگامے کی بیچی چینل انشورنس بزنس امینڈمنٹ بل پاس کر دیا گیا جس کے بعد سردن کی کاروائیس سات بجے سردن کی کاروائی پھر شروع ہوئی تو ویپکش سانتہ دلوں نے سردن کے اندر ہی سیٹیاں بازان شروع کر دیا اس بار ہنگامے کے بیچ ویپکش کے نیتا ملکار جن کھڑگے نے سردن کے اندر مارشلز کے استعمال کو لے کر سمال کھڑی تھی کھڑگے نے کہا کہ میل مارشل ویپکش کی مہیلہ سانتہ دلوں کے ساتھ کمکی کر رہے ہیں کھڑگے کے ناروپوں پر سنسدی کاریمتری پرہا جوشی نے کڑا اعتراض جتایا سردن کے اندر مارشلز کو لے کر کھڑگے کے ناروپوں کی کہانی بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہے کھڑگے نے سردن نے یہ بات سات بچ کر چار منٹ پر اٹھائی اس سے پہلے سات منٹ پہلے ٹی ایم سی کے راجعہ سانتہ دریک اوبرائن نے ٹوٹر پر لکھا تھا کی سرکار دوارہ جنڈر شیل کا استعمال کیا جا رہا ہے دیریک نے کہا کہ سردن کے اندر میل مارشل کا استعمال مہیلہ سانتہ دلوں کے لیے اور فیمل مارشل کا استعمال میل سانتہ دلوں کے لیے کیا جا رہا ہے اور ویروتی دلوں کے کوئی سانتہ دلوں نے سبوت کے طور پر اس کے ویڈیو بنائے ہیں در م stuff کرنے کی طے پر اٹھائی میں اللہ کو جوزینا اور پیچھ Hansل تک کرنے کی طرح یقین مویلہ لوپ اور وہ کیا لئے اوپنے اُسرازت چاہتے ہیں رب اس وحادثت کرنے لئے اور ردیارہ کے لئے راستر بھی ممبرز وہاں ہمیں وگر اور وہاں کیا ہے اور پر ممبرز اچھی ہے اور وہاں ہاؤں 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 لیکن پارلیمنٹ ایفیس منسٹر پریاد جوشی نے وپک شیاروپوں کو کھانش کیا انہوں نے کہا کہ جن نتاؤں اور پارٹیوں کو جنتہ نے نکار دیا ہے وہ سنسد میں ہنگامہ کر رہے ہیں بدسلوکی کر رہے ہیں اور اب مارشلز کو لے کر جھوٹ بھی بول رہے ہیں ہمارشلز کو لے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہا کہ رہے ہیں راج سبا میں ہنگامہ ہویا یہ پورے دیش نے دیکھا منطری کے ہاتھ سے چینکر بیان کی کوپی کس نے پھاڑی یہ سب جانتے ہیں چیئرمی کی طرف کاغذ کس نے پھیکے ٹیبر پر چڑھ کر نعرے بازی کس نے کی رول بک چیئرمی کی طرف کس نے پھیکی یہ ساری بات دیش کے جنتہ جانتی ہے ویروڈی دلوں کے کس سانسد نے کیا کس پارٹی کیمپی نے کیا یہ پورے دیش نے دیکھا ہے لیکن آج ویروڈی دلوں نے خود کو وکٹم کی طرح پیش کیا اب ملکار جنگ کھڑے گے کہہ رہے ہیں کہ مارشل کو ویروڈی دلوں کے نیتاؤں کو کورنر کرنے کے لئے کھڑا کیا گیا ڈیرے کبرائن نے نظام لگایا کہ ان کی پارٹی کی مہلہ سانسد پر مارشل نے ہنگامہ کیا اس لئے جھگڑا ہوا مجھے لگتا ہے اگر ویروڈی دلوں کے یہ آروپ ہیں اور یہ آروپ وہ گمبیرتا سے لگا رہے ہیں تو واقعی میں چیئرمن کو ایک کمیٹی بنا کر ان سارے اوروپوں کی بھی جانچ کرانی چاہیے یہ جانچ کرانی چاہیے کہ کس نے ہنگامہ کیا کس نے گربل کی کون ٹیبل پر چڑھا کس نے کاغذ پھیکے مارشل نے کیا کیا اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے اگر اگلے سیشن سے پہلے یہ جانچ کی ریپورٹ آ جائے تو جو بھی دوشی ہو اسے سزا دی جائے کم سے کم ایسا ہنگامہ ایسا بیفار راجعہ سبہ میں دوبارہ دیکھنے کا نمیلے یہ ہم سب چاہتے ہیں بیسے جو حال راجعہ سبہ کا تھا لوگ سبہ کا حال کچھ خاص الگ نہیں تھا اس لئے آج لوگ سبہ کے کاروائی کو بھی سگد کر دیا گیا انہوں نے کہا صرف 21 گھنٹے کام ہوا 78 پرسنٹ وقت برباد ہو گیا سپیکر نے کہا اس بار سدن میں جو ہنگامہ ہوا سان سدن نے جو ویفار کیا اسے دیش کی جنتہ پسند نہیں کرے گی وہ آگے ایسے اپائے کریں گے جس سے اس طرح کا ویفار کرنے والے ممبرز کو روکا جا سکے اپکشاہوں کے انروف سدن کا کام کاج نہیں ہوا اس کو لے کر میرے من میں ویدنا ہے کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے سانسد کی کاروائی کے لیے جب سانسد نہیں چلتی تو جنتہ بھی ویتیت ہوتی ہے دکھی ہوتی ہے اور میں وشیش روپ سے بہت ویتیت اور دکھی ہوتا ہوں اس بار لگا تار گتی روڑ رہا اور یہ گتی روڑ سماپت نہیں ہو پایا میرا سبھی سانسد سے آگ رہا ہے کہ سنسدی پرمپراؤں کے نسار سدن چلے سدن کی مریادہ بنی رہے تکتیاں نارے یہ ہماری سنسدی پرمپراؤں کے انروپ نہیں ہیں ہم اور پریاس کریں گے کہ اسی کاروائی کو ایسی گتویدیوں کو اتوسائد کیا جائے لیکن سپیکر اوم بیڑلا کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا لوگ سماپے بھی ویروتی دلوں کو اپنی گلتی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا کانگریس سنسدی دل کے نیتا عدیر انجن چودھر نے کہا پارلیمنٹ کا وقت سرکار کی وجہ سے برپات ہوا ہنگامے کے لئے بھی سرکار ذمہ دار ہے عدیر انجن نے کہا وپکش تو بحث چاہتا تھا لیکن سرکار تیار نہیں تھی اس لئے ہنگامہ ہوا سرکار کی طرف سے سبطرور پارٹی کی طرف سے سکائے جج کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی ہمارے قلعہ کیونکہ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وپس کو چھوٹا دکھانا اور سچ کو گوم رہا کرنا جیس دل سے یہ صدن کی کام کا شروع ہوئی ہے سارے بپکس ایک ساتھ جھوٹ کرنے ہیں آل پارٹی میٹنگ میں ہمارے بپکس یہ پارٹی کی سارے مان کام رکھا سہی ڈھنگ سے سوچر لوب سے صدن کو چالن کرنا صدن کو چلانا سرکار کو جمعباری ہوتی ہے بپس کی جمعباری کیا ہوتے ہیں کہ عام لوگ کی جو مددہ دیش کی جو مددہ ہے یہ سارے مددہ کو صدن میں چکھا جائے سرکار کے دیار اکرشن کیا جائے تو ہماری طرف سے یہ فرق دیوانے کی ہر سمبھ پوشش کی ہم لوگ پارٹی میٹ کی کام کا چلانے میں یہ سرکار تو کبھی دیل جسلی نہیں رہے سرکار کی دیل جسلی رہے ان کی منمائی طریقے سے جتنا دیل جتنا لیجسلیشن ہے سارے کو پھرے لے سے پاریز کرنا ایک اور انٹریسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں ویروتی دل جب صدن میں آتے ہیں ہنگامہ کرتے ہیں پارلمنٹ کے باہر جاتے ہیں تو ہنگامہ کے لئے سرکار کو زمدہ ٹھہراتے ہیں یہ سمبھ جا آپ کو دکھایا لیکن جب بند کمرے میں میٹنگ کے لئے جاتے ہیں تو یہ دکھاتے ہیں کہ وہ چرچہ کے لئے تیار ہیں صدن کی کاروائی چلانے میں سہیوگی کے لئے بھی تیار ہیں بزنس ایڈوائزیری کمیٹی میں اوپوزیشن پارٹیز بندوں پر بحث کے لئے تیار ہو جاتی ہیں لیکن جب چرچہ لسٹ ہو جاتی ہے تو ہنگامہ ہوتا ہے اور یہ لوگ سبھا میں ہوا اور راجت سبھا میں بھی ہوا دون جو جگہ ہم نے دیکھا آج جب لوگ سبھا کی کاروائی سنگیت کرنے کے باست پیکر نے سبھی دلوں کے نیتاؤں کی میٹنگ بلائی تو اس میں پردھان منطری نرین موڈی ہومنسٹر مچ شاہ پارلیمنٹ ایفیس منسٹر پرناج جوشی سمیت کئی منطری تھے سونی اگادی تھی ادیرن جن چودری تھے سونی بندو پادہ تھے سب موجود تھے شانتی سے اچھے ماحول میں بات ہوئی چرچہ اس بات پر ہونی تھی کہ جو ہوا سو ہوا آگے سے ایسا نہ ہو اس کے اپائے کیے جائیں ویرودی دولوں نے اس سے سہمتی بھی جتائی اور بھوش میں صدن چلانے میں سیوک کا وعدہ بھی کر دیا لیکن یہ بات اگلے سیشن تک اپوزیشن کے نیتاؤں کو یاد رہے گی اس کی کم سے کم مجھے تو امید نہیں ہے اب سوال ہے کہ پارلمنٹ جو ہنگامہ ہوتا ہے اس سے کس کا فائدہ سرکار کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے فیپکش ناری بازی کرتا ہے لیکن اپنی بات تو جنتا تک نہیں پہنچا پاتا اس لئے فائدہ فیپکش کا بھی نہیں ہے فائدہ جنتا کا بھی نہیں ہے کیونکہ پارلمنٹ میں جنتا کے کھیت کے مددوں پر چرچہ نہیں ہوتی جنتا کے کلیان کی بات نہیں ہو پاتی اب سوال ہے کہ نقصان کس کا ہوتا ہے سرکار تو ہنگامے کی بیجوے اپنے بل پاس کروا لیتی ہے اس لئے ہنگامے سے سرکار کو تو خاص فرق نہیں پڑتا فیپکش کے سانسدو کے اٹینڈنس بھی بن جاتی ہے پر انہیں ہنگامہ کرنے پر بھی اتنا ہی بھتتہ ملتا ہے اس لئے نقصان ان کا بھی نہیں ہے نقصان دیش کا ہے نقصان جنتا کا ہے نقصان دیش کی لوگتانترک پرمپراؤں کا ہے پارلمنٹ کی ایک منٹ کی کاروائی کا خرچ قریب ٹھائی لاکھ روپے آتا ہے یعنی ہر گھنٹے کی کاروائی پر قریب ڈیڑھ کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں اور اس حساب سے دیکھیں تو وپکش کے ہنگامے کے قارن سوہ سو کروڑ روپے سے زیادہ برباد ہو گئے ایک سو پچیس کروڑ روپے لیکن بات صرف پیسو کے نہیں ہے یہ ہمارے دیش کی چھوی کی ہے ہماری لوگتانترک پرمپراؤں کی ہے پارلمنٹ ہنگامے کے لئے نہیں ہوتی چرچہ کے لئے ہوتی ہے اگر چرچہ کی جگہ ہنگامہ ہوگا تو یہ لوگتانترکہ گلہ کھوٹنے جیسا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کسی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے یہ تق دینا بھی جائز نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے ایسا کیا تھا اس لئے اب ہم ایسا کر رہے ہیں اب سپیکر کو چیئرمنٹ کو کڑے نیم بنانی چاہیے اور سختی سن کا پالن کروانا چاہیے جو سنسد نیموں کا پالن نہ کریں ہنگامہ کریں ان کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس سلسلہ رکنا چاہیے اس کی بہت ضرورت ہے اگر سنسد میں ہنگامہ نہ ہوتا دو دن سندن اور چلتا تو یوپی بیہار بنگال اور ہماچل کے لوگ کی مدد ہو سکتی تھی وہاں کے حالات پر چرچہ ہو سکتی تھی کیونکہ ان راجیوں کی لوگ بھینکر بار کی تباہی کا سامنہ کر رہے ہیں اور اس کی کچھ تصویریں میرے پاس میں دل دہلانے والی تصویریں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس وقت دیش کے کئی راجیوں میں بار اور بارش سے حالات خراب ہیں اتر پردیش سے لے کر پشچے منگال تک بار اور بارش نے لوگی مشکلات بڑھاتی ہیں لاکھوں لوگ گھر چھوڑنے کو مجبور ہیں گنگا کے کنارے بسے زیادہ تر شہروں میں پانی کھس گیا ہے بنارہ سے لے کر پٹنا تک گنگا کے آسپاس کے رہائشی علاقوں میں بوٹس چل رہی ہیں کئی علاقوں میں تو لوگ سڑکوں پر ٹینٹ لگا کر رہنے کو مجبور ہیں ہمارے سنباداتا ویشار پرتاب سنگھ نے بتایا کہ اتر پردیش میں گنگا کے ساتھات یمنا اور بیتوہ ندیبی افان پر ہیں اس کے قرن اٹاوہ جالون اوریہ فروخ آباد کانپور گورکپور کوشامبی باندہ بلیا چندولی اور بہرائچ میں کئی گاؤں پانی میں ڈوب گئے ہیں یوگی آدیتنات لگاتار سیچویشن کو منیٹر کر رہے ہیں بارگست علاقوں کا جائزہ لے رہے ہیں ایریال سروے کر رہے ہیں افسروں سے کہا گیا کہ ریلیف اور ایسکی آپریشن میں تیزی لائیں جل سے جل پرباوی تلاقوں میں لوگوں کو راشن کی کٹ مہیا ہو یوپی سرکا کیا کہنا ہے کہ اس وقت اتر پردیش کے چوبیس زلوں کے چھ سو پانچ گاؤں بارگ میں ڈوبے ہوئے ہیں گازی پر زلے میں گنگا ندی ہمیر پور میں یمنا اور بیتوہ خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے اسی طرح کئی چھوٹی ندیہ بھی ڈینجر لیول کو پار کر چکی ہے وارنسی اور پریاغ راج میں بھی نچلے علاقوں میں پانی بھر چکا ہے گھر کی پہلی منزل پوری طرح ڈوب چکی ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ انڈی آر ایف کی ٹیمز بوٹس کے ذریعے کالنگ میں پہنچ رہی ہیں اور لوگوں کو گھروں سے ریسکیو کر رہی ہیں شہر کے کم سے کم بارہ نشلے علاقے ایسے ہیں جہاں اس وقت سڑکوں پر ناو چل رہی ہے رہات اور بچاف کا کام جاری ہے رورل اور اربن علاقوں کو ملا کر کل بتیس رہت کیمپ لگائے گئے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت فارنسی میں گنگا کے ساتھ ساتھ ورونہ ندی بھی افان پر ہے حالات کو دیکھتے ہوئے آج پردھان بنتری نرین موڈی نے بھی شہر کے لوکل ایڈمنسٹریشن سے بات کی ہر سمبو مدد کا بھروسہ دلایا انڈی آریف کے جوان بھی ہر محلے میں پہنچ رہے ہیں محلے میں پہنچ رہے ہیں محلے میں پہنچ رہے ہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جو بہت پریشان ہیں آنسوں میں ڈوبے ہیں اور صرف اتر پردیش نہیں بیہار کے کئی زلے بھی پانی کی بار چل رہے ہیں خاص کر گنگا ندی کے کنارے بارہ زلوں میں سیچوئیشن زیادہ خراب ہے ہمارے سمباداتہ نتیش چندر بتا رہے تھے کہ بکسر، بھوشپور، سارن، بیشالی، پٹنا، سمستیپور، بیگو سرائے اور کٹیہار میں گنگا کا پانی لگاتا بڑھتا جا رہا ہے پٹنا میں گنگا کے زیادہ تر گاہوں کھاٹ دوب چکے ہیں بیہار کے مکمہ مطلی نتیش کمار گراؤن پر سیچوئیشن کو ریویو کر رہے ہیں آج انہوں نے پٹنا میں بارگرس علاقوں کا جائزہ لیا وہ پٹنا کے الگ الگ گھاٹوں پر گئے نتیش کمار نے کہا کہ سرکار ایلٹ ہے اور حالات سے پٹنے کے لیے ادھکاریوں کو دردیش دے دی گئے ہیں گنگا جل کا اسطر تو بڑھ رہا ہے یہ تو پتا ہی ہے اور جب ہی کبھی ہیلیکوپٹر سے جا رہے تھے تو ہم تو دونوں کے ستھی کو دیکھ رہتے تو اسی کے لیے آج ہم دیکھ لیے کئی جگہ پر اور پوری تیاری جو دو ہزار سولہ میں جو گنگا کا جل اسطر ہوا تھا تو گنگا ندی کے کنارے والے جتنے جلے ہیں آپ سمجھ لیجئے بارہ جلے تو کن ملا کے سب کے بارے میں دھیان رکھنا ہوگا تو ان سب چیزوں کے لیے ہی اس کو دیکھنا تھا اور انہیں اس لیے کہہ دیا ہے کہ جو ہزار سولہ میں جن علاقوں پر اثر پڑا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے پوری تیاری کر کے انہوں کے سرکشہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اس بار مدھ پردیش، اتر پردیش، بیہار اور بنگال کے کئی علاقوں میں ایوریج سے کئی گناہ باریش ہوئی ہے اس لیے حالت کافی بگڑی ہے اب چونکہ زیادہ باریش ہوئی اس لیے ڈیم بھر گئے ڈیمز کے بادوں کے گیٹ کھولنے پڑے اس کے اقارن وہ علاقے بھی ڈوب گئے جہاں بار کی کوئی سنبھاونہ نہیں ہوتی میدانی علاقوں میں بار سے تباہی ہو رہی ہے لیکن ہیماچل اور اترکھن میں اس پار لینڈ سلائیڈ جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے ہیماچل پردیش میں آج پھر پہاڑ ٹوٹ کر گرا اس کی تصفیریں دل دہلانے والی ہے آج ہیماچل کے کنور میں ایک بار پھر لینڈ سلائیڈ ہوا پہاڑ کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ کر سڑک پر آ گیا اور دکھ کی بات ہے کہ اس لینڈ سلائیڈ کی چپیٹ میں ہیماچل روڈ ٹرانسپورٹ کورپیشن کی ایک بس سمیت کچھ گاڑیاں پر جان مال کا بھاری نقصان ہوا ملوے سے اب تک دس ڈیڈ باڈیز کو نکال لیا گیا ہے چودہ گھائلوں کو ریسکیو کیا گیا ہے پچیس سے زیادہ لوگ اب بھی لا پتا ہیں آج دوپہر بارہ بجے کے آس پاس کہ نور میں این ایچ فائیو پر نگو ساری علاقے میں یہ حصہ ہوا ہزار اٹن ملوہ سالک پر آ گیا ہماچل روڈ بیز کی بس کے نور سے شملہ جا رہی تھی اور اس میں کئی لوگ سوار تھے اس کے ساتھ ایک ٹرک اور کچھ کاریں بھی ملوے میں تک گئے ہماچل کے چیف مینسٹر جیرام تھاکر نے بتایا کہ کم سے کم پچاس سے ساٹھ لوگ کے ملوے میں فسے ہونی کیا شنکہ ہے ریسکیو آپریشن کے لیے آئی ٹی بی پی این ڈی آر ایف دونوں کی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہیں چونکہ پتھروں کا گرنا جاری تھا اس لئے ریسکیو آپریشن میں تھوڑی گر ہوئی جس وقت پار کا حصہ ٹوٹا اس وقت کچھ لوگوں نے اس لیڈ سلائٹ کا ویڈیو ریکارڈ کیا کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ نصیب تھے کیونکہ وہ تو دو منٹ پہلے ہی اس روڈ سے لیڈ سلائٹ والی جگہ سے ہو کر پسند تھے ہو دیکھو آپ سے تھوڑے دے پہلے آئی ٹی بی پی نے اس پورے ریسکیو آپریشن پر اپنیڈ دیا ہے آئی ٹی بی پی کی طرف سے کہا گیا کہ مین ٹاسک بس تک پہنچنے کا ہے اور اس میں پچیس سے زیادہ لوگ کے فسے ہونے کیا شنکہ ہے چیلنج اس لیے زیادہ بڑا ہے کیونکہ جو ٹیم کھائی میں بس کو کھونڈ رہی ہے اس سے ابھی تک صرف بس کا ایک پینل ملا ہے بس کا باقی حصہ اور اس میں موجود پیسنجرز کہاں ہیں اس بات کا کوئی سراغ ابھی تک نہیں گیا اس لیے دوسری ریسکیو ٹیم کو بھی اب تلاش کام میں لگایا گیا ہے آشنکہ ہے کہ چٹان کے ملبے کے ساتھ بس شاید دندی میں پہنے گی اس سال بارش زیادہ ہوئی کلاود بسٹ اور لینڈ سلائٹ کی بہت زیادہ گھٹنائیں ہوئی ہیں اور چنتہ کے بات یہ کہ جگیانکوں کا دعویٰ ہے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے گھٹنائیں اور پڑھیں گی اور زیادہ ہوگی وجہ یہ بتائی گئی کہ گلیشیرز تیزی سے پھگل رہے ہیں اس لیے مانسون سیزن میں ہوا میں ضرور سزادہ نمی ہو رہی ہے جس کے اقارن کئی علاقوں میں کلاود بسٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اب وقت ہے سپیشل رپورٹ کا افغانستان میں طالبان کے خلاف سب سے بڑی میلٹری ڈرل شروع ہو چکی ہے طالبان کے خلاف تین دیشوں نے مرچہ بندی کی ہے کیا یہ کسی بڑی جنگ کی تیاری ہے پوری ڈیٹیلز دیکھنے کے لئے چلتے ہیں سورف شرما کے پاس نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لئے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ